مینگا نامنزود جانے مینگی نامنزود گوست بیگرہ نامنزود ریدل مینگا نامنزود پٹان مینگا نامنزود اسلام علیکم ناظرین کشمیری سٹوڈیو نیٹور کے ساتھ آپ کا دوست رادر فاکت حسین آپ کے سامنے حاضر ہے اس وقت ہم ہٹیاں بالا مین بزار میں موجود ہیں یہاں کچھ کارکون جو نیچی سطح پر کارکون ہیں وہ مینگ بائی کی اس چکی میں پستے ہوئے تنگ آ کر آج انہوں نے بزار کے اندر نکلیں اور ایک کومیٹس کو لے کر نکلیں وہ بزار کے اس مینگ بائی کی اوپر تو ہم انہی سے منتظر لیں کہ وہ تفصیل ہمیں بتائیں گے اس مینگ بائی پر آپ کو کیوں مجبور ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں کشمیر سٹوڈیو یہ جو ایک بہترین میڈیا کوریج کا فورم ہے جو عوامی آواز کو ہر فورم پر بلاند کر رہا ہے مسائل کو سامنے لارہا ہے یا اس طرح سے میڈیا کی کوئی گوریج نہیں ہے تو یقیناً آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور میں آپ کو بہت لوگ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ ایڈیاں کی آواز ہر طبقہ فکر کی آواز آپ اٹھاتے ہیں تو آپ سب کو مبارک بات بسیکلی میرا نام محمد ساجد خان ہے سیول سوسائٹی سے تلق ہے کسی سیاسی جماعت سے میرا قطع کوئی تلق نہیں ہے سیاست تو ہے لیکن اس طرح سے سیاسی ایجینٹ یا سیاسی ورکر نہیں ہوں بسیکلی ہم عام آدمی ہوں ایک ملازم ہوں یہ مسئلہ جو ہے جس کے لیے ہم نکلیں تو بسیکلی اس کی دو وجوات ہیں پہلی وجوات ہے یہاں لوکل قائدین جو لوکل لیڈرز ہیں جو لوکل نمائندے ہیں جو ہم لوگوں نے بنائے ہیں وہ خواہ آساملی لیول پہ ہیں خواہ لوکل لیول پہ ہیں خواہ لوکل گورمنٹ لیول پہ ہیں کوئی شخص بھی اس مسئلے پہ رانمائی فرام نہیں کر رہا وہ سامنے نہیں آ رہا بسیکلی ان کا مقصد یہی تھا تو کھڑپیچی کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہاں کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا کہ وہ اس لوگ اس عوام کو اس بکھرے ہوئے حجوم کو ان لوگوں کو ان کے غصے کو ایک ڈیریکشن دیتے ہوئے سامنے آئے ایسا کوئی نہیں اس پہ انتظار کیا گیا سوچا گیا اس کے بعد ایک فورم بنایا ہم نے اس پہ بات کی انجیو سیکٹر ڈیولمنٹ سیکٹر کے جو لوگ سے ہم اکٹھے ہوئے تو ہم نے اس فورم کا آغاز کیا اس کی وجہ دو ایجنڈا پوائنٹ سے پہلا ہے یہ احساس دلانا یہ اظہار کرنا کہ بھائی ظلم ہے یہ مہنگائی ظلم ہے ان پوچھی ان کہی اور اس پہ کوئی ڈیسیجن کوئی ڈسکیشن کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے اور آپ ڈیلی بم پھوڑ رہے ہیں اور آگے لوگ بکریوں کی طرح جو پہ معذرت کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ اظہار کیا جائے گا اس پہ بات کی جائے گی اس پہ پوچھا جائے گا اس پہ آواز حق بلند کی جائے گی دوسرا ہمارے ہی بازاروں میں جو من مانے ریٹس من مانے کرائے زخیرہ اندوزی مسنوعی مہنگائی یہ ساری چیزیں جن کا بازار گرم ہے اس پہ بھی ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بات کریں تو بیسی کے لئے ان دو اجنڈا پوائنٹس کو لے کے ہم نکلیں ہمارے ساتھ یونیورسٹی کالجز کے بچے آئے چھوٹے بچے آئے تو اس وقت کسید تعداد ساتھ موجود آئے پوری عوام کا جو میجر مسئلہ وہ یہی ہوتا ہے کہ عوامی مسائل ہوتے ہیں اور اس وقت عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے لیکن آپ کے جلسے کے اندر آپ کی اس سسٹم کے اندر ہم چھوٹے بچوں کو اور عام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا سیاست سے سمائے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو اٹیاں بالا کے اتنے بڑے فارم سے کھڑے ہو کر تقریریں کرنے والے ہیں جو یہاں کے ذمہ دار ہیں جو ٹھیکے دار ہیں جو جوابدار ہیں وہ آج ہمیں یہاں نہیں نظر آئیں تو ہم اس پر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکل میں بیسیکلی ان کو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا میرا سوال عام عوام سے ہے میرا سوال خود سے ہے میرا سوال آپ سے ہے یہاں کھڑے ہر فرد سے ہے کہ کیا اس لیے اس لیے ماریں کھاتے ہیں اس لیے سیاسی جلسوں میں جنڈے اٹھا کے گھومتے ہیں اس لیے ہم پرکوں اور بسوں کی چھتوں پر گلے پھاڑتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے اس لیے ہم سیاستانوں اور حکمرانوں کے آگے ناچتے ہیں بنگڑے ڈالتے ہیں ڈول کی تھاپ پر رکس کرتے ہیں کہ فلان لیڈر آ گیا فلان لیڈر آ گیا فلان کو اللہ سے داخل ہوا فلان زلہ جلہ جلہ کی عدود میں آیا اس کے آگے پچھ رہے ہوتے ہیں ہم رضائیوں اور طلائیوں کی طرح وہ کدھرے آج میرا سوال کس سے ہے ان سے نہیں ہے ان کا قصور نہیں ہے وہ ایکسپلائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں میرا عوام ہر مزدور سے ہر شخص سے ہے کہ اب تو احساس کرو اب تم پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی نظام اور معاشی صورتحال سے گزر رہے ہو کہاں ہیں یہ لیڈر آپ نہیں سمجھتے آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو یہ پہاڑی علاقے کی قوم ہے یہ اتنی پڑی لکھی ہے یا نہیں ہے لیکن اسے اتنی فیزلیٹی کی ابھی ضرورت نہیں ہے جو نوزوانوں کے آتوں میں پچاس پچاس ہزار کے دو دو لاکھ کے موبائل اٹھائے ہوئے جو ہم آور ایکٹنگ میں ہم گسہ میں ہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیڈروں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی مہنگی چیزیں لاکر دی اور آج ہم مہنگ پائی دی جو اصلی شرح ہے وہ اس کی وجہ سے بیسیکلی وجہ یہ ہے نا جب آپ کمیونٹی کے اندر سوسائیٹی کے اندر ڈس بیلنس کیا ہے ڈس بیلنس یہ ہے کہ ایک طبقہ امیر سے امیر دوسرا غریب سے غریب اس سے کیا ہے ریس چلتی ہے اس سے کمپوٹیشن ہوتا ہے اس سے آپ ضرورت سے نکل کے ایاشی اور شاہ خرچی کی طرف جاتے ہیں کیوں آپ کے لیے ایگزیمپل آپ کے لیڈر سیٹ کر رہے ہیں آپ کا لیڈر سادہ نہیں ہے آپ کا لیڈر سادہ لو نہیں ہے آپ کا لیڈر آپ کی کمیونٹی کو آپ کی غریب کو اشتعال دلار ہے کہ میری طرح لائف سٹائل اختیار کرو ایک تو یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو آپ کی سوسائیٹی ہے وہ ڈس بیلنس کے شکار دوسرے نمبر پہ جانج اس علاقے کی آپ نے بات کی انتہائی ذرخیز علاقہ انتہائی جرت مند غیرت مند لوگوں کا علاقہ مسئلہ یہ ہے سیاسی وابستگیوں اور سیاسی جو جو ایک جال ہے نا اس کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا کہ لوگ اس سے نکلنی رہے تو آخر میں میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ دا کریں کہ یہ پیغام ضرور دوں گا خدا کا خوف کریں خدارہ لوگوں کے آگے ڈول کی تھاپ میں رکس کرنے کے بجائے اپنے حق کے لیے سوچیں تو سہی کئی بیٹھوں تو سگا بھائی سگے بھائی کو گولیاں مار رہے ہیں کس لیے وہ اس جماعت کو ووٹ نہ دیا اس کو دیا آج تیرے گھر میں آٹا کون سی سیاسی جماعت ڈال رہی ہے مجھے جواب دے تیرے گھر میں تیرے بچوں کے ہاتھ سر پہ ہاتھ کون رکھ رہا ہے تیرے علاج کے پیسے دے رہا ہے کچھ سیاسی لیڈر آخر پہ یہ میں پیغام ضرور دوں گا انتظامیاں کو سب سے پہلے یہ جو مصنوعی مہنگائی اور مصنوعی ایک نظام ہے زخیرہ اندوزی ہے اجارہ داری ہے اس کو ختم کریں یہ جو اس وقت امرجنسی کوارڈینیشن کمیٹی بنیں گی سیول سوسائٹی پر مبنی یہ ایک ہفتے کا ٹائم دیتی ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈال کریں انتظامیاں کا فرض بنتا ہے مصنوعی ریٹس زخیرہ اندوزی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ریٹ آیا نہیں پہلے ہی سے زخیرہ اندوزی کرنا کرائے جو ہیں من مانے ریٹ لسٹ آویزاں کرنا یہ ایک دس مقاطعی ایجنڈا ایک قرارداد ہم ڈی سی صاحب کو پیش کرنے جا رہے ہیں ہم ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں ایک ہفتے کے بعد یہی اتجاج سنگین صورتہ اختیار کرے گا پھر اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ہم کشمیز سٹوریو کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہٹیاں بالا میں ایک مصبت کردار ادا کیا اور آج بھی جو ہٹیاں بالا میں یہ اتجاج ہو رہا ہے جو یہ آج مہنگائی ہے اس کا بہترین حال یہ ہے کہ میں ریسنٹلی ابھی پاکستان سے آیا ہوں جو ہماری عوام ہے اس کے اندر یہ شعوری نہیں ہے ابھی اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور سب عوام سوئی ہوئی ہے اور آج میں ہٹیاں بالا کی ویور عوام کو مبارکبات پہ کرتا ہوں تو جو مہنگائی کی وجہ سے باہر نکلے اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ بسکلی اس میں ساسے بڑا قصور ہم عوام خود ہی ہیں ہم ان لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں جو بعد میں ہمارے اوپر سوار ہو جاتے ہیں جو اس ٹیم پاکستان میں جو اس ٹیم پی ڈی ایم کی حکومت اور ازار کشمیرے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو بسکلی اس میں جو قصور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کا قصور ہے کیونکہ عوام اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتی جو مہنگائی پچھلے تین چار مانس سے مسلسل ہے آج تک مجھے نئی لاغرا کے اٹھیں بالا کیا وہاں مہنگائی کے خلاف نہیں کلی ہو بسکلی آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تو چلو وہ کلچر ہے ہی ہے وہ تو سارا کچھ بزاروں سے کھاتے ہیں لیکن آزاد ریاست آزاد جمہو اور کشمیر کے اندر ہمارے پاس کھیت ہیں ہم ساری زمین ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں حکمرانوں نے کس طرف قوم کو لگا دیا آتھ ہمیں موائل دے کر اوور ایکٹنگ کی طرف اپنی زمینوں کی طرف انہوں نے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا جس سے وہ خود کفیل ہوتے اور مہنگ پائی کے اتنا اثر بھی نام بھی ہو بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے جس طرح پرانے زمانے میں ہمارے اباؤ اجداد تھے وہ جو زری زری کاموں میں ان کا بڑی توجہ تھی اور جو آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ہمارا جو ہے اس طرف توجہ نہیں ہے جو کشمیر ہے اللہ پاک نے اس کو قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہوا یہ ہم لوگوں کی جو ایک بہت بڑی ہمارے اندر خامی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جس طرح ہمارے اباؤ اجداد تھے وہ صبح کے ٹائم محنت کرتے تھے وہ جو ہماری دیسی سبزیاں باقی جو ایکٹیوکٹی سیوہ کرتے تھے اور ایک اور میں بسکل یہ چیز سمتا ہوں کہ جس طرح ہماری ہٹیاں والا کی عوام نے یہ ایک آواز اٹھائی تھی کہ ہم چوزا اور جو جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اگر کوئی بھی چیز اگر مہنگی ہو تو ہم اس کے خلاف سٹینڈ کریں اس کا بائیکارڈ کریں تو یقیناً وہ آٹھ دس پندھ دن میں وہ نیچے آ جائے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آج عوام الناس ہٹیاں بالا نے ایک بھرپور طور پہ حکومت وقت سے احتجاج کیا مطالبہ کیا کہ یہ جو مہنگائی کا ایک سلاب ہے مہنگائی کا توفان ہے یہ عام غریب کے آدھ سے جو ہے وہ اس کا لکمہ چھین رہا ہے ایک غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے ان حالات کے اندر حکومت وقت نے اگر اپنے شہ سرشیوں کو کم نہ کیا اور مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے توفان کو کنٹرول نہ کیا تو پاکستان اور ازاد کشمیر کے اندر ایک نیا انسانی سانیہ جنب لے سکتا ہے اس وقت گریب کے لیے اپنا روزگار کی امدنی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دن کا میسر کھانا کرنا بہت نممکن ہو چکا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اس بڑھتے ہوئے مہنگائی کے توفان کو فیل فور جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے زخیرہ اندوزی کا خاتمہ کرویا جائے اور حکومت کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے جو مصنوعی بھی ایک مہنگائی کا توفان ہے مہنگائی کا ایک روزان بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی انتظامیہ کے گریپ ہونی چاہیے تاکہ یہ غریب عوام سب کا سانس لے اور ان کو اس مہنگائی کے بوجھ سے جو ہے وہ نجات نلے میڈیا کے نمائندگان کا شکریہ ہے کہ وہ ہماری آواز کو اپنی مندل مقصود تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں میں ان کا پھر ایک دفعہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جہاں تک ہمارے مطالبات کا یا ہمارے مسائل کا مسئلہ ہے وہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ قوم کے سامنے رکھیں اپنے معاملات بھی اور انتظامیہ کے سامنے بھی رکھیں اور عرباب اختیار کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کیا جائے یہ آپ ہی نے کرنا ہے آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں آپ ہی صاحب اختیار ہیں اور آپ ہی نے مسائل کا حل کرنا ہے اور اگر یہ مسائل آل نہیں ہوتے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس کے پاس جائیں ہمارے پاس متبادل حل کیا ہے ہم کہیں کسی دوسرے ملک کے شہری تو نہیں ہیں اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور اس ملک کے ہی ہمارے جینا اور مرنا ہے اور اسی سے ہم اپنے مطالبات اور اپنے حقوق بھی مانگنے کی کا حق رکھتے ہیں ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ کی عمر جاتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں آج سے چالیس تیس پچاس سال پہلے جب آپ بزار میں آتے تھے تو چند پیسے لے کر آتے تھے دو ہی چیزیں مجھے یادیں آپ خریدتے تھے یا نمک یا مٹی کا تیل بقایا چیزیں آپ گھر سے پیدا کرتے تھے تو وقت کی حکومت نے آپ کو جو لولی پوپ دیئے کہ آپ کا میڈیسن کریں گے آپ کو انشورش کریں گے آپ کو یہ دیں گے آپ کی بچیوں کو نوکری دیں گے تو ہماری بچیاں بھی انہوں نے روڈ پر نکال دی ہمارا پورا جنازے کا جنازے نوبر روڈ پر لا کے کھڑا کر دیا اور آج ہم آتے کے لیے زلیل ہوتے پھر رہے ہیں ہم مسلمان قوم ہیں ہمارا ایمان مرنے موت کے اوپر ہے اور ہم موت سے ڈلتے پھر رہے ہیں یہ کہ اس کی کیا مہن وجہ ہے اس کی وجہ تو صرف یہی ہے کہ ہم خود بیس ہیں ہم نے کبھی اپنے صاحب اقتدار روگوں سے یہ پوچھا تک نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں ہمارے کون سے راستے ہیں ہمارے لیے اور ہم نے خود ہی اپنے آپ کے لیے اپنے لیے یہ سب کچھ گھر لیا ہوا ہے جس کا نامہ نتیجہ بہتنا پڑھ رہا ہے ہم جب تک بولیں گے نہیں اس وقت تک ہمارا کوئی مسئل نہیں ہوگا ہم خود ذمہ دار ہیں سب سے پہلے تو میں کشمیر سٹوڈیو نیٹورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وساطت سے ہوا کے دوش پر آپ لوگ ہماری اس آواز کو ہمارے پیغام کو مقتدر حلقوں اور عوام ناس تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو آج کا یہ احتجاج جیسا کہ آپ لوگوں کے علمے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف تھا اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی اس کی وضاعت کرتے ہوئے اور دلیل ہمارے حکمران جس طرح سے یہ دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے تو ہم انہیں یہی بتانا جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر مہنگائی آگئی ہے تو دنیا میں وسائل بھی ہیں اور دنیا اپنے عوام کے لیے سہولتے بھی فرام کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف جو نہ وہ مہنگائی ہو اور آپ کو نہ صحت کی سہولت دی جائے نہ تعلیم کی سہولت دی جائے اور نہ دیگر کوئی انصاف کی سہولت ہو ایسا نہیں ہے اس لیے ہم یہ حکمرانوں سے یہ اپید کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے عوام کے جو دگر دنوں حالات ہیں دو وقت کی روٹی جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو گیا تو ایسے حالات میں مہنگائی کوئی کنٹرول کیا جائے اپنی ایشیاں اور شاہ خرچیاں ختم کی جائیں اور ان پر کٹ لگا کرے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے کہ نہ کہ جو انہا وہ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو جو انہا وہ اس طرح سے جو انہا وہ مجبور کیا جائے کہ وہ دو وقت کی روٹی حاصل کرنے سے یہ تو آپ نے حکومت کے اوپر وقت حکومت کے اوپر ذمہ داروں کے اوپر آپ نے ایک تنقید کر دی یہ بنتی ہے آپ کی لیکن ایک میسیج آپ اس قوم کو بھی دیں کہ آپ کن لوگوں کو چوائش کر کے سامنے آئیں اور جو آج آپ ذلت کا سامنا کر رہے ہیں دیکھیں حوام کے لیے یہی ہے کہ یہ دیانتدار حکمران جب تک ہمارے اوپر جو ہے وہ نی حکمران آئیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حال نہیں ہوں گے ہمارے پاس چار طرح کے موسم میں دنیا کے جو وہ ہم وسائل سے مالا 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 یہ خطہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت پسماندہ اور غریب ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ان وسائل کو استعمال کرنے والی جو آتھارٹیز ہیں وہ بنیادی طور پر کرپٹ ہیں وہ مافیاز ہیں اور انہوں نے اپنی دولت کو جو ہے نا وہ بیرون ملک جو ہے نا وہ مختلف بینکوں میں فریض کر رکھا ہے ایسے لوگ جب ہمارے حکمران ہوں گے جن کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہمارے مستقبل سے کوئی غرض نہیں جن کے بچے بھائر جو ہے نا وہ بیرون ملک پڑتے ہیں اس طرح کے عوام کو جب ہم سیلیکٹ کریں گے الیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے یہ اس لیے عوام اپنے عوام دوست جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنے حکمران بنائے ان کو ووٹ دے کے منتخب کریں جس وقت ووٹ کی پرچیہ آپ میں آتھ میں ہوتی اس وقت آپ کا فیصلہ ہی دراصل جو ہے نا انہیں سارے آلات کو بہتر کر سکتا ہے بہت مروانی بہت شکریہ آپ دیکھیں منگائی کے خلاف جو سب سے عام نکتہ ہے جس کا مشاہدہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ افصل میں اپنے فرائض نہیں انجام دے رہی اگر حکومت صحیح طریقے سے اپنے فرائض سارے انجام دے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو سب سے پیدا اس کی مسار دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو قرائے یہ بیسیکلی کمیشنر صاحب کا کام ہوتا ہے سسٹن کمیشنر صاحب کا کام ہوتا ہے لیکن وہ اپنا فرائض بلکل نہیں سارے انجام دے رہے یہ جو اتجاج دیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض سارے انجام دے مگر وہ نہیں دیتے یہاں کا ہر کام جو ہے وہ ڈرائیور کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے فرائض سارے انجام دے تو منگائی ختم ہو سکتا ہے